اس دنیا میں دوستوں سے زیادہ ممالک ہے اور ہر ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں تقریباً اس دنیا میں سات زدار سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں جس طرح انسان ایک دوسری کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اسی طرح درخت بھی ایک دوسری کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ہماری اسی کی بارے میں ہے کہ درخت آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں اور کیسے ایک دوسری کے ساتھ خوراک شیئر کرتے ہیں درست ایک ہی جگہ پر مقید رہتے ہیں یہ اپنی جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے لیکن یہ پھر بھی اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارتے ہیں ان کی کامیابی کا راست زمین میں نیچے چھپا ہوا ہے جس چیز سے یہ اپنی زندگی اتنی کامیابی کے ساتھ گزارتے ہیں وہ ان کے روٹس ہیں اور اس بات کی سب سے پہلے انکشاف سوزین سے مردنگی تھی انہوں کا خیال تھا کہ جس طرح انسان ایک دوسری کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اسی طرح درخت بھی ایک دوسری کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں شروعات میں اس بات کی بہت مزاک اڑائی گئی لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ درخت اور پودے ایک دوسرے کے ساتھ خوراک بھی شیئر کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کرتی ہیں سوزین سمر نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک پرسنل پروٹیکٹر لیا تھا اور ایک گیگر ڈیٹیکٹر لیا تھا گیگر ڈیٹیکٹر اس لیے لیا تھا تاکہ ریڈیو اکٹیویٹی کو میجر کیا جا سکے اور اس کے بعد اس نے دو چھوٹے چھوٹے درخت لیے ایک کو ایک سائٹ پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سائٹ پر رکھا اور اس کے درمیان میں بہت سارا گیپ پیدا اور اس نے کاربن کے دو آئیسوٹوپ لیے ایک کو ایک میں ایجیکٹ کیا اور دوسرے کو دوسرے میں ایجیکٹ کیا یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ دو کاربن کے آئیسوٹوپ ایک دوسرے سے مختلف تھے اور جب اس نے گیگر ڈیٹیکٹر کو ایک درخت کے قریب کیا تو اس کو وہ والا کاربن بھی نظر آ رہا تھا جو اس نے دوسرے درخت میں ایجیکٹ کیا تھا اور اسی طرح اس دوسرے میں بھی اس پہلے والے کی کاربن آئیسوٹوپ نظر آ رہی تھی تو اس چیز سے ثابت ہوا کہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں اصل میں پودے اور درخت خوراک شیئر کرنا اور بات چیز جڑوں کے ذریعے سے کرتے ہیں ان درختوں کے بہت بڑے بڑے جڑے ہوتے ہیں اور جڑوں کے سر پر بہت سے فنگس موجود ہوتے ہیں اور اسی فنگس کے بہت سے باریک شاہیں موجود ہوتے ہیں ان باریک شاہوں کو جو دور دور تک پہلے ہوئے ہیں ان کو مایسیلیم کہا جاتا ہے ان مایسیلیم کے ذریعے یہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور ان رابطوں کو مایسیلیم کہا جاتا ہے اور اسی مایسیلیم کے ذریعے سے درخت ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں فرانس کے ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق انسانوں کی طرح درخت بھی قیدسالی کے دوران اپنی بقا کے لیے الٹراسانک آوازیں نکالتی ہیں اور یہ آوازیں انسانی آواز سے سو گنہ تیز ہوتی ہیں اور اسی لیے اس کو سننا ممکن نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور تحقیق کے مطابق ایک مرتب ہوئے طرح کے لکڑی کا ہائیڈروجل میں معاینہ کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی آجیب سی آوازیں نکال رہی ہے اس عمل کے دوران ہوای بلبلو جیسے آوازیں بیدا ہوئے اور غائب ہو جاتی سرچن نے ان سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ پانی مانگ رہی ہے سائنس کے بہت سے چیزوں نے یہ بات ثابت کر دیا کہ درخت نہ صرف آپس میں بات کرتے ہیں بلکہ بھوک اور درد کو مخصوص بھی کرتے ہیں جو چیز سائنس دانوں نے بہت سے ریسرچ کے بعد ثابت کر دیا وہ ہمارے اسلام میں چودہ سو سال پہلے ثابت ہو چکا ہے اور یہ چیز ہمارے اسلام سے بھی ثابت ہے جو کہ صحیح بہاری میں ایک حدیث ہے جو کہ 3565 نمبر ہے باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں یعنی نبوت کی نشانیوں کا بیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ خصوصیت روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مسجدی نبوی کی جت کجوروں کے تنوں پر بنائے گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدبہ کے لئے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک تنے کے پاس کڑے ہو جاتے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لائے پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح کی زور سے آوازیں سنیں جیسے بوقت ولادت اونی کی آوازیں ہوتی ہیں آہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا ایسی ایک دوسرا حدیث مبارکہ ہے جو کہ اپنے ماجہ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ستون کی رونی کی آواز تمام اہل مسجد نے سنی اس کا رونہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت پیرا تو وہ پر سکون ہو گیا بعض صحابہ کہنے لگے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف نہ لاتے تو یہ قیامت تک روتا رہتا جنگ projet جنگ projet جنگ